بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں کہ آپ بزار سے بھی کبھی آپ نے اس طرح کے کباب نہیں کھائے ہوں گے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ میں نے تین طریقوں کے کباب کی ریسیپی آپ کو بتاؤں گی بہت ایزی طریقے سے تو سب سے پہلے میں نے جو چیزیں لیئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے ڈیڑھ کلو گوش لیئے ہیں گوش کے یہ بڑا پیس ہے اس کے میں نے خود پیس کرنے ہے پھر کیمہ بنانا ہے اور ادرک تھوڑا زیادہ جائے گا تین پیاز میں نے لیئے دنیا ہے پیالی کے اندر یہ گھر کی نمک مرچ ہے سکہ دنیا زیرہ ہے اور کوئی خاص مسالہ نہیں میں نے لونگ وغیرہ میں کچھ نہیں ڈالتی کباب کے اندر نہ صرف میں نے گرم مسالہ تھوڑا ڈال لے اس کے اندر میں نے بزار کا جو ہوتا ہے نا چپلی کباب مسالہ اس کا ڈیرھ سپون ڈالا ہے یعنی کہ نمک مرچ کی حساب سے نا زیادہ نہیں میں نے ڈالا نا اس کا ٹیسٹ آجائے ذرا نہ تھوڑا تو سکہ دنیا میں نے پیسا ہوا بھی ڈالا ہے بعد میں تھوڑا دوسرا بھی ڈالوں گے گوش کے میں نے پیس کر لیئے ہیں اور اس طرح سے اور یہ پیالی کے اندر میں نے ڈیرھ چمچ اس کا لیا ہے بس یہ ادرک لیسن ہری مرچیں چھے ہری مرچیں تھی تین پیاس تھے اور ادرک زیادہ تھا تھوڑا لیسن تھا پیالی کے اندر ڈیر چمل بیسن کا اور ڈیر چمچ ہی اس کا میں دیکھا ہے ایک انڈا ساتھ جائے گا بس اور پیالی کے اندر جو میں نے مسالہ آپ کو دکھایا نمک مرچ یہ گھر کی وہی نمک مرچ اس کے اندر کوئی ایسی مسالہ نہیں میں نے ہاس ڈالا نہ صرف بزار کا چپلی کباب مسالے کا ایک بھر کے سپون میں نے ڈالا آپ ڈیر چمل لگا لیں بس ساری چیزیں ڈال کے اس طرح سے میں نے تھوڑا دو چمل سرکے کے بھی ڈالے تھے ایک انڈا چلا گیا ہے اور سار سارا کچھ ڈال کے اس طرح سے میں نے مکس کر دیا اچھی طرح اپنے ہاتھوں کے مارے سے گوشت کو مسالہ لگا دینا ہے اور بس اس طرح سے بنا آکے اب تو میں اس کا کیمہ تیار کر لوں گی بزار سے بھی کیمہ میں مگوا سکتی تھی لیکن ہم بزار کا کیمہ نہیں ہی لاتے وہ اچھا نہیں ملتا بزار کا مزے کا بھی نہیں ہوتا یہ ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں اس کا کیمہ بناوں گی وہ بھی آپ کو میں تھوڑا سے دکھا دیتی ہوں ویسے تو یہ مشین چھوٹی ہے اس پر ٹائم تھوڑا زیادہ لگا تھا آپ چوپر میں بھی کیمہ بنا سکتے ہیں سیم اسی طرح کا بنتا ہے تو بس اسی طرح سے یہ اس کے پیس سار سار ڈالتے جانے ہیں اور مشین کو میں لگا دوں گی تو جو کیمہ بنتا جائے گا وہ میں آگے سے اتارتی جاؤں گی بس مشین اسی طرح چلتی رہے گی تو یہ کیمہ بنا آکے تو آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح سے ہی ہوگی اس کے اندر جو پیس ہے وہ ڈال دوں گی اور سار سار یہ کیمہ بنتا رہے گا تو بعد میں میں اس کے کباب بناوں گی بس کیمہ جیسے ہی بن گیا تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں میں نے ڈالنا ہے مجھے نمک تھوڑا کم لگا تھا میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور کٹیو میرچیں میں نے ڈال لی یہ میں نے بعد میں ڈال لی تھی پہلے نہیں ڈال لی تھی اسی لئے میں نے آپ کو دکھائی گیا بس یہ اچھی طرح مکس کر کے اس کے میں پہلے یہ لمبے کباب بناوں گی میں نے سٹیک کے اوپر کباب بنا آکے اتار لیا تھا کیونکہ مجھے سٹیک سائز نہیں چاہے تھا مجھے تھوڑا لمبے والا چاہیے تھا میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کا سائز ایکول کیا ہے وہ فوق کی مدد سے یہ اوپر اس کے نشان لگا لیے اور یہ اوون کے اندر میں بناوں گی اور فرائی پین والے میں لہذا بناوں گی یہ آپ فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا لمبا کہ بڑا فرائی پین بہت زیادہ ہو تو پھر ہی بنے گا اس لئے میں نے یہ اوون والی لیش کے اندر میں نے کہا یہ اتنے بنا لیتی ہوں بس میں نے ہلکا سا اویل لگا دیا ہے جب کباب بن جائیں گے تھوڑا سا بٹر اگر ضرورت ہے تو لگا لیں ورنہ ضروری نہیں ہے بس یہ میں چپلی کباب بناؤں گی اسی قیمے کہ میں نے چپلی کباب بنانے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ٹکیاں بنا آکے آپ چاہے پلیٹ جتنی بڑی ٹکی بنا لیں کباب تھوڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن میں نے چھوٹے خود ہی بنائے ہیں بس اوپر ایک ٹرماتر اس طرح سے لگا آکے تو یہ دوسرا طریقہ ہے کباب کا ایک وہ جو میں نے اوون کے اندر رکھ دیا ہے اور اس کا تیسرا طریقہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتا دوں گی دیکھیں یہ جو کیمہ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کے کوفتے بھی بنا سکتے ہیں چھلا کباب بھی ملائی کوفتہ ملائی کباب کچھ بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تھوڑا موٹا گرم سکا دنیا ڈالا ہے کٹا ہوا میں نے ٹماتر ڈالا ہے چپلی کباب دیکھیں دو تین طرح سے بنتے ہیں ایک تو میں نے ٹماتر لگا کے بنا لیا ہے ایک کٹیو ٹماتر ڈال کے میں نے بنا لیا ہے اور وہ ایک سمپل کباب جس طرح کے نورمل ہی ہوتے ہیں وہ بنائے ہیں تو یہ تین طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں جیسے کہ ابھی بڑی دار ہی ہے تو میں نے پہلے ہی ریسپی ڈال دی ہے تو آپ اس طرح سے اکٹھائی کیمہ تیار کر لیں اس کی کوئی سی بھی آپ چیز بنا لیں دیکھیں اتنے اچھے اتنے ٹیسٹی کباب تیار ہوئے آپ کو لکھ سے پتا چل رہا ہوگا جتنے یہ دیکھنے میں مزے کے لگ رہے تھے یہ واقعی بہت مزے دار تھے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں یہ اللہ حافظ ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھا کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سے کباب اچھے لگے ہیں اور جو باقی کیمہ تھا اس کے میں نے چھوٹے کباب بنا کر رکھ لیے جب ضرور تو ہوگی تو تب میں فرائی کا لوں اللہ حافظ